اسلام علیکم جی میں ہوں سید باسط علی میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں امریکن نیشنلیٹی ان کے پاس یو ایس کی اور یہ پاکستان میں اس وقت آئی ہوئی ہے اور یہ شادی بھی کرنا چاہتی ہیں لیکن شادی کے لیے ان کو چاہیے ایک ایسا خوددار آدمی جو ان سے محبت کرے ان کی کیر کرے اگر تو بہت اچھا ہوا کہتی ہے کہ میں ان کو ساتھ امریکہ بھی لے کے جا سکتی ہوں کیا ساری کہانی وہ ان سے jaudے ہیں والگم اسلام کیا حال ہے آپ تو آپ پر نام کیا ہے میرا نام فریحہ خان فریحہ خان آپ امریکہ میں کہاں رہتی ہے میں ایٹلانٹا جوجیاہ میں رہتی ہوں وہاں کس جگہ اٹلانٹا میں ہے جوجیاہ میں رہتی ہوں اٹلانٹا سٹی ہے اٹلانٹا سٹی میں رہتی ہیں مجھے یہ بتایا آپ کی ڈی وو ہی ہوئی ہے جی اب یہ آپ پاکستان آئی ہوئی ہیں پہلے بتائیں پاکستان آتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ ذرا بتائیں پاکستان میں یہاں پر اصل میں ایک پروجیکٹ کے لیے آئی تھی اور مجھے لاہور اکنا پڑا یہاں پر میں نے کسی کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی اپنے رشتہاروں کے گھر میں بردن نہیں بننا چاہتی تھی اس لیے میں بہت عرصے بعد یہاں آئی تو میں نے گائیڈ کیا جو کہ مجھے یو ایس سے کسی فرینڈ کے تھو ملا اور ان کے گھر میں رکی وہاں سے میرے دو اسنا میں پیسے چوری ہوئے کتنے پیسے چوری ہوئے آپ کے almost 30 لاکھ 30 لاکھ پاکستان آتے ہیں ان کا چوری ہوئے ناظرین یہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان آتے ہیں میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوئے 30 لاکھ اس کے لیے انہوں نے کہہ رہی ہیں کہ وہ کورٹ شورٹ میں گئی ہوئی ہیں چیزیں کر رہی ہیں چلیں یہ تو پاکستان میں آپ کے ساتھ ہو گیا اللہ اس کا لگ رہے ہیں آپ کے پیسے بھی مل جائیں چیزیں بھی ہو جائیں دوسری بات ڈیورس کیوں ہوئی تھی ہزبن نے چیٹ کیا اور دوسری انہوں نے افیر لگا لیا تھا میں نے بہت کچھ کی فور یئرز بچوں کے لیے بچے چھوٹے تھے لیکن نہیں بن رہی تھی بہت سمجھ لیں آپ کے بہت بیٹر ریلیشنشپ تھا تو فائنلی وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور ڈیورس دے دی کتنے بچے دو بیٹے ہیں میرے ماشاءالا خود رہتے ہیں اپنا آپ جی وہ کالیج گوئنگ ہیں میڈیکل میں ایک چھوٹا والا جو ڈیڈ کے ساتھ ہے اپنے وہ ادھر ہی رہتے ہیں اپنی مرضی سے کھاتے ہیں پیتے ہیں خود رہتے ہیں آپ اکیلی ہیں جی ناظرین وہاں پہ کہتے ہیں اس طرح ہوتا ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں خود کماتے ہیں خود رہتے ہیں اس طرح کسی نہیں آپ کی پاس نیشنیلیٹی ہے میرے کا جی ہاں بالکل اچھا ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں آپ شادی کیسے شخص سے کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ بتائیں آپ جو سب سے بڑی بات جو انسان ہو اور رسپیکٹ کرنا جانتا ہو اور پیسہ نصیب سے آتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا بندہ ہو نیک ہو ہینڈسوم ہو بہت بڑا نہ ہو اور بس یہی میری ہے کہ جو کیرنگ ہو اور جس کی فیملی اگری کرے مجھ سے شادی کرنے میں کیونکہ بعض سیملیز نہیں چاہتی ہیں کہ ڈیووسٹ ورہ سے شادی ہو تو یہی میری ریکوائیمنٹس ہیں جو میرے بچوں کو اکسپ کریں میرے بچے ساتھ نہیں رہتے بٹ وہ آتے جائیں گے جو بندہ آپ کی کیر کرے آپ سے محبت کرنے والا ہے اس کے لیے کہے میں ساتھ امریکہ جانا چاہتا ہوں نیشنیلیٹی پہ آپ دے دیں گے جی بالکل دوں گی میں پہلے دیکھوں گی کہ وہ کتنا کیرنگ ہے اور کتنا مجھ پہ مطلب کوئی اس طرح کا نہیں ہو کہ فیک ہو کوئی پہلے میں یہ چیک کروں گی اس کو بات کر کے پتا چلے گا جب اگر چوز گیا اس کو ہم خود بلائیں گے کہ ہم بیٹھے میں اسے دیکھیں بلکل لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ کیرنگ ہوا آپ ساتھ لے جائیں گے وہ تو پتا وہ تو بعد میں پتا چلے گا خالی کیرنگ نہیں ہوتا اور چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں کیا کیا چیزیں کیا کیا چیزیں تاکہ اس کو پتا ہو دیکھنے والے سنسیر ہے بندہ آپ کو پتا چلتا ہے بات کر کے کہ انسان کتنے پانی میں ہے یہ نہ ہو کہ گرین کارٹ کے چکر میں تو بہت سارے لوگ آئیں گے میں نے ایسی بات نہیں ہے میں نے میٹریمونیل میں بھی ڈالا تھا کافی لوگ آئے انٹریویو کیا اس میں سے کافی لوگ اس طرح کی بھی پاکستان کے نکلے کہ جی وہ چھپ کے دوسری بیوی بنانے کو بھی تیار ہیں میں اس طریقے سے عورت نہیں ہوں جو شادی کرے محبت سے کرے اچھا ہو محبت کرے اور سمجھدار ہو اور کام کرنے والا ہو محنت والا ہو جی ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے میں سب کچھ کو سنبھال رہی ہوں اس کے پاس بھی کچھ اتنا دماغ ہو ایڈوکیشن ہو کہ وہ جا کے کچھ کر سکے اس کے پاس بھی کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ آگے اس کو محنت کرنے کی عادت ہو ایسا نہ ہو کہ میں تو دو جب ہزمین وائف ہوتے ہیں مل کے کرتے ہیں تو زندگیاں بھی مل کے کام کرنا پڑتا ہے جی وہاں کی لائف بھی کچھ ایسی ہے تو اگر کوئی ایسا ہو کہ ہم پاکستانی آپ رہے ہیں مارے پاس سب کچھ ہے دونلی تینگ ایم ورڈ آباو اس مائی کیٹس کیونکہ میرے بچے وہاں پر ہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ آئے جائیں میرے پاس اور جانا امریکہ ہی چاہتی اگر امریکہ میں میری ویڈیوز میری ویڈیوز امریکہ میں مجھے اگر سکس منس میں کوئی افورڈ کر کے امریکہ بیج سکتا ہے تو پھر میں ہی آ رہے سکتی کیونکہ میرے بچے وہاں پر ہیں اور دوسرا امریکہ میں بھی مارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں دیکھنے والی حضر وائیں سے آپ کو رشتہ آ جاتے ہیں ناظرین اگر آپ میں سے کوئی ان سے رشتہ کرنا چاہتا ہے اگر امریکہ میں تو آپ کا نمبر لگاؤں یا میں اپنا لنک لگاؤں وہاں سے کچھ دوسرا یہ کہ میرے اوپر کوئی اور شادی نہ کر سکے وہ کوئی غورت نہ لائے کوئی افیر نہ چلائے یہ میری ایک اور بڑی وہ ہے یہ تو سب سے ضروری چیز ہے یا جی کہ ایسا نہ ہو کہ چھپکے شادی کیوئے یہاں پر اور جھوٹ بول رہا یہ سب چیزیں جھوٹنی چاہیے مجھے جھوٹنی چاہیے میرا انسٹاگرام کا لنک کے کمنٹ میں وہاں پر رابطہ کریں وہاں پر جو بندہ لگا کہ اچھا ہے وہ میں ان کو ریکمنٹ ہوں ان کا نمبر آپ کو دیتا جاؤں گا آپ ان سے خود بات کر لیں جو آپ کو اچھا لگا آپ اس کو میرے آفسس لیا نم بات کر لیں دوسری چیز یہ کہ وہ ڈرنک نہ کرتا ہو مجھے پانی نہ پیتا ہو پانی پیتا ہو مطلب کوک وغیرہ پی سکتا ہو میں اچھا کہتا ہوں ڈرنک پانی نہ پیتا ہو چلیں ناظرین یہ ان کی شرائط ہیں آپ کو لنک دیا گیا میں آپ کو نمبر فارورڈ کرتا جاؤں گا جس جن سے رابطہ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے وٹس ایپ ان سے رابطہ لیکن ان کی شرائط آپ نے سن لی ہیں امریکن نیشنیلیٹی ہے گرین کارڈ بھی دے سکتے ہیں صرف اس شخص کو جو لائل ہوگا جو ورک کرتا ہو جو بیوی کی رسپیکٹ سمجھتا ہو مجھے دیں اجازت اس امید اس یقین کے ساتھ کہ ان کا گھر لازمی بسے گا خدا حافظ thank you so much god bless you thank you